حج دو ہزار چوبیس اپلیکیشنز موصول ہوئی ساتھ ہزار آٹھ سو لے کے جانا ہے گیارہ ہزار ہاجیوں کو وہ زمانہ یاد ہے جب کئی امید بار اپلائی کیا کرتے تھے اور چھانٹ ہوتی تھی پھر کوٹا پورا ہوتا تھا لیکن اب دیکھو لوگ کشمیر میں حج دو ہزار چوبیس کے لیے چار دسمبر دو ہزار تئیس سے اپلائی کر سکتے تھے اور ڈیڈلائن بیس دسمبر دو ہزار تئیس مقرر کی گئی تھی اب چونکہ امید سے کم لوگوں نے اس بار اپلائی کیا اس لیے حج دو ہزار چوبیس کے لیے ڈیڈلائن کو پندرہ جنوری دو ہزار چوبیس تک بڑھا دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ اس ایکسٹینشن کی مین وجہ پاسپورٹ ایشوئنس میں دیری ہے جس کی وجہ سے بہت سے اپلیکنس اپنے ٹرائول ڈاکیمنٹس کا انتظار کر رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں حج کے لیے جمعہ کشمیر سے سات ہزار آٹھ سو اپلیکنس خود بخود سیلیکٹ ہونے والے ہیں کیونکہ گیارہ ہزار سیڈز فل کرنے کے لیے اتنی اپلیکیشنز ہی محصول نہیں ہوئی دو ہزار تئیس میں چودہ ہزار دو سو اپلیکیشنز آئی تھی جس میں بارہ ہزار ستھ ستھ لوگوں نے سفر کیا اس سال حج کا الگ ہی معاملہ ہے کشمیر میں لوٹری میں چھانٹ کر اپلیکنس کو نکالنا اور اس کے برقس کم لوگ اپلائی کر رہے ہیں اس لیے معامل کے حساب سے ہونے والی سیلیکشن پروسس کی ضرورت نہیں ہے اب کشمیر کے لوگ اونچی قیمت اور پاسپورٹ ایشوئنس میں دیری کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں پاسپورٹ ایشوئنس کے بیروکریٹک مسائل ٹائیڈ ڈیڈ لائن اور ٹریول ڈاکیمنٹس کا وقت پر مکمل نہ ہونا مشکلات میں مزید اضافہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو حج میں شامل ہونے کے لیے پریشانی اٹھانی بڑھ رہی ہے اونچی قیمت حج کو مہنگا بنا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ عمرہ کا ہی آپشن چنتے ہیں پاکسل زمین اور مقامات کو دیکھنے کے لیے اس سال کے حج کی مکمل قیمت ابھی کنفرم نہیں ہوئی کیونکہ ہوای سفر اور اس سے منسلک ایکٹیوٹیز کے ٹینڈرز ابھی تک پینڈنگ ہے حج دو ہزار چوبیس کی پہلی فلائٹ سری نگر سے نو میں دو ہزار چوبیس کو نکلے گئے انشاءاللہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ میں کئی لوگ ہم یوں مانے قریب پچیس ہزار سے تیس ہزار تک حج کے لیے اپلائے کر گئے تھے لیکن صرف گیارہ ہزار لوگ سفر کر سکے مشکلات سے دو چار لوگوں کے لیے آثورٹیز نے حج میں شرکت کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ سری نگر کے بجائے ڈیلی یا مومبی سے سفر شروع کریں کیونکہ وہاں سے ذرا کھرچے میں کمی آ سکتی ہے کیسے وہ میں نہیں جانتی وہ تو وہی جانتے ہوں گے تھورٹیز ہی جانتے ہوں گے کہ کتنی کمی آ سکتی ہے کھرچے میں حج کشمیر میں ایک اہم ایکٹیویٹی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں جو ہر سال کشمیر کو سات سو پچاس کروڑ روپے کے قریب کھرچہ کرواتی ہے دو ہزار تیس میں ہر شخص کا خرچہ لگ بگ چار اشاری آٹھ سفر لاکھ تھا جس کی ٹوٹل سپینڈنگ چھ سو چار کروڑ روپے تک جا پہنچی جس میں پرسنل ایکسپینسز شامل نہیں ہے دو ہزار تیس میں لگ بگ ہزار لوگوں نے پرائیویٹ ٹوار آپریٹرز کے ذریعے حج کیا اور ایسے میں خرچہ چھ اشاری پانچ لاکھ سے لے کر تیرہ لاکھ روپے پر ہیڈ تک جا پہنچتا ہے جو فیسیلٹیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کعبہ کے پاس رہنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس لیے ایکومنڈیشنز کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ایسے میں ایوریج سات لاکھ روپے پر ہیڈ کے حساب سے دو ہزار تیس میں حج کا خرچہ ستھر کروڑ روپے تھا سوال یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے ایکسپینسز مسئلہ ہے یا کشمیر کے لوگ اس صورت میں نہیں کہ اتنا خرچہ اٹھا سکے کیونکہ مہجودہ دور میں آمدنی دس پیسہ اور خرچہ روپے ہی ہے موسیقی